اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ساتھوی جماعت مضمون ریاضی کا چوتھا سبق زاویہ اور زاویوں کی جوڑیاں اس سبق میں مشکی سوالات سولہ کا دوسرا سوال سمجھیں گے اس سبق کا یہ چھٹا ویڈیو ہے آئیے سوال نمبر دو دیکھتے ہیں سوال نمبر دو وائے تفریق 20 درجے اور وائے جماعت 30 درجے ایک دوسرے کے مکملہ زاویے ہیں تو ہر زاویے کی پہمائش معلوم کیجئے یہاں پر مکملہ زاویوں کی جوڑی ہے یہ جوڑی میں دونوں زاویوں کی پہمائش دی ہوئی ہے پہلے زاویے کی پہمائش وائے تفریق 20 ہے اسی طرح دوسرے زاویے کی پہمائش وائے جماعت 30 درجے ہے یہ دونوں مکملہ زاویے ہیں اور ہر زاویے کی پہمائش معلوم کرنا ہے اب یہاں پر متغیر دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہمیں متغیر کی قیمت معلوم کرنی ہے وائے کی قیمت معلوم کرنا ہے یہاں پر دونوں زاویے ایک دوسرے کے مکملہ زاویے ہیں اس لیے ان کی پیمائش کا مجموعہ نووت درجے ہوں گا یعنی پہلے زاویے کی پیمائش اور دوسرے زاویے کی پیمائش دونوں کی جمع کریں گے تو نووت درجے آئے گا یعنی Y تفریق 20 جمع Y جمع 30 یہ برابر ہوں گا نووت اب یہاں پر یہ مساوات کو ہم حل کر لیتے ہیں Y اور Y یہ ہوا دو Y اسی طرح منفی کے 20 اور مضبط کے 30 تو یہ ہوں گے مضبط کے 10 برابر نووت اب یہاں پر ہم دو Y کو جگہ پر رہنے دیتے ہیں نووت اپنی جگہ پر رہیں گا 10 مضبط کے تھے ترفین کی دوسری جانب جانے پر منفی کے 10 نووت میں سے 10 تفریق کرنے پر باقی وشتہ ہے 80 دو Y برابر 80 اسے آگے مزید حل کریں گے دو Y برابر 80 اس لیے Y برابر 80 بٹے دو یہاں پر 80 اسی کو دو سے تقسیم کرنے پر جواب آئے گا 40 یعنی یہاں پر Y متغیر کی قیمت آئی 40 اب اس کے بعد ہمیں زاویوں کی پیمائش معلوم کرنا ہے ہم پہلے زاویے کی پیمائش معلوم کریں گے پہلے زاویے کی پیمائش تھی Y تفریق 20 درجے اور یہاں پر Y کی قیمت ابھی ہم نے معلوم کیے 40 یہاں پر Y کی قیمت 40 رکھنے پر 40 تفریق 20 یہ برابر ہوں گا 20 درجے یعنی پہلے زاویے کی پیمائش آئی 20 درجے اسی طرح دوسرے زاویے کی پیمائش معلوم کرتے ہیں دوسرا زاویہ تھا Y جمع 30 درجے اب یہاں پر Y برابر 40 رکھنے پر 40 جمع 30 یہ ہوا 70 یعنی دوسرے زاویے کی پیمائش ہے 70 درجے اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں زاویوں کی پیمائشیں 20 درجے اور 70 درجے ہیں اس طرح سے یہ تیسرا سوال حل کرنا ہے اسی کے ساتھ یہ مشکی سیٹ یہاں مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم متمم زاویے کسے کہیں گے یہ سمجھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ